یہ مزیدار گوبی تیار ہو گئی چٹ پٹی مزیدار اس میں تمام انگریڈینز جائیں گے یہ گوبی میں نے لے لی آدھا کلو اس کے نیچے کے پارٹس میں نے اس طرح علیدہ کٹ لیے اور پھول میں نے اس کے علیدہ کٹنگ کر لیے جو اینڈ میں جائیں گے یہ آدھا کلو گوشت ہڈی بوٹی والا تھوڑا چکنا بھی ہے یہ گوشت مزیدار سا یہ گوشت میرا مٹن بیف کا گوشت ہے یہ بیف کا گوشت اس طرح سے ہڈی بوٹی والا گوشت ہے اس کے میں نے پارٹس لیدہ کر لی ہوں گوبی کے نیچے کے یہ شامل کریں بہت اچھے بنتی ہیں یہ پھول ہیں اس کی میں نے کٹنگ کر لی اس طرح سے اچھے طرح واش کیا گوشت ساتھ ہی میں نے گوبی کو بھی واش کر کے کٹنگ کر لی اب یہ میں نے گرم کرنے کو رکھ دی پتی لی مٹی کی ہانڈی اس میں آپ چاہے کوکر میں بنا لیں یا چاہے آپ اسے مٹی کی ہانڈی میں بنا لیں میں مٹی کی ہانڈی میں بناوں گی یہ گرم ہو رہی ہے اس میں یہ گوشت شامل کیا میں نے یہ اس میں لسنہ درک کا پیسٹ شامل کر دیا اس کو ہم مسالہ وغیرہ نہیں بھونیں گے بس اسی طرح ساتھ جڑا دیں گے سب کچھ یہ پیاس شامل کری میں نے ایک میڈیم سائز کی اس ساتھ میں مرچے نمک آپ کے اوپر ہے نمک مرچے کم کرنا چاہے حلدی اس میں ذرا زیادہ جاتی ہے گوبی میں اس میں ہی کوٹا و دھنیا شامل کر دیا میں نے ساتھ میں نے یہ کوبی کا نیچے کا پارٹ یہ بھی ہم نے کٹنگ کر کے یہ ساتھ میں ٹیمارٹر کٹے ہوئے کیوبز کی شکل میں دو ٹیمارٹر لیے میں نے اس میں پانی شامل کر دوں گی تھوڑا اور پانی ڈال دیتی ہوں اس کو ہم پہلے تیز آنچ پہ پکائیں گے پھر سلو آنچ پہ اور بس پھر اس کو ہم ڈھک دیں گے اور اسے بلکل چھوڑ دیں گے گلنے تک جب آدھا گوشت گل جائے گا ہمارا پھر ہم اسے چیک کریں گے یہ گوشت ہمارا کافی گل چکا ہے اس کا پانی بھی بہت خوشک ہو گیا اس کو تھوڑا سا گھوٹ دیں گے ہم ساتھ میں اس میں تین ٹیبل سپون دھئی شامل کروں گی تین سے چار ٹیبل سپون اس کی بنائی کر لیں گے اس کی جتنی اچھی بنائی کریں گے نا مزیدار گو بھی بنے گی اس کو میں تھوڑا بھون لیتی ہوں یہ ساتھ میں بھون آئی ہونے کے بعد پھول شامل کر رہی ہوں اب آپ نے چمس زیادہ نہیں چرانا اس کو بس سیٹ کر کے ساتھ میں میں نے بلیک پیپر گرم مسالہ شامل کر دیا میں یہ سلو آج کر دوں گی تھوڑا سا آئیل بھی شامل کر دیا میں نے کیونکہ ہم نے شروع میں آئیل نہیں شامل کیا تھا اس طرح سلو ہاتھ سے میں مکس کر دوں گی تاکہ پھول نہ ٹوٹیں اس کو ہم دوبارہ بند کر دیتے ہیں دس منٹ پانچ منٹ کے لیے یہ ہم دوبارہ کھول کے اس میں ہری مرچیں شامل کریں گے اس کا بہت اچھا فریور آئے گا مرچوں کا دیکھیں کتنی اچھی ہو گئی یہ زبردستی اس کو دوبارہ کھول کے چیک کرتی ہوں بہت چھپٹی بنی ہے یہ کچھ بھو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس کو میں ڈس شاؤٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں اس میں گرم مسالہ شامل کیا ہرا دھنیا ادھرک اس کی اچھی طرح گارنشنگ کر دیں گے اوپر سے اور دیکھیں پھول بلکل ثابت ثابت سے ہے گوش بھی بلکل گل گیا ہے اس میں واہ واہ گرمہ گرم اسے اور روٹیوں کے ساتھ چاونوں کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ پراتوں کے ساتھ بہت مزے گی لگتی اسی طرح بنائیں میرے طریقے سے مجھے ضرور بتائیں کیسی بنی ہے آپ کی بھی دیکھیں تار بھی اس میں میں نے ڈال دیا ہے میرا بچاوا تار تھا دوسرے سالن کا اس میں زیادہ ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے دیکھیں یہ بھی ایک بچت کی بات ہے آپ کیاں بھی تار زیادہ ہو جائے کریں تو نکال دیا کریں ڈش آؤٹ کر دیا کریں اور دوسری ڈش میں شامل کر دیا یہ خوب اچھی گھی والی بنی ہوئی ہے اس طرح دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ بتائیں مجھے بتائیں کیسی بنی بہت شکریہ آپ لوگ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں میں آپ کا بڑے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اجازت لوں گی اب اللہ حافظ بہت شکریہ